السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل مناہل ٹریلر تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی ڈیزائنر ٹراؤزر بنانے کا طریقہ اس کی سٹیچنگ میں آپ لوگ کو بتاؤں گی سب سے پہلے میں اس میں یوز کروں گی ٹیشو کا فیبرک اور میں اس میں یوز کروں گی یہ پرنٹڈ فیبرک جو کہ شرٹ کا کپڑا ہے جس کی ہم لوگ نے اس کے پر ڈیزائننگ کرنی ہے ٹیشو کے اوپر میں بہت سی ویڈیوز بنا چکے ہوں اس کے ٹراؤزر کے اوپر سلیپس کی ڈیزائننگ کے اوپر تو ان کے بھی میں لنک دے دوں گی آپ لوگ جاکہ ضرور دیکھ لیجئے گا سب سے پہلے ہم لوگ اس کا ناپ لے لیں گے اس کی چوڑائی دیکھیں گے کتنی ہے تو اس کی چوڑائی ہے 2 انچ اور میں نے یہ کپڑا جو لیا ہے یہ دبل فولڈ کیا ہے میں نے دبل فولڈ ہی اچھا لگتا ہے ٹیشو کا کپڑا سنگل میں اچھا نہیں لگتا تو چوڑائی میں اس کی ٹوٹل جو اس کی چوڑائی تھی وہ فور تھی اس کا ہاف بنتا ہے 2 انچ ٹھیک ہے اور یہ ہم نے پرنٹڈ کپڑا لینا ہے جس کا ہم نے ڈیزائن بنانا ہے تو اس کا میں بناوں گی سموسا سٹیل میں ڈیزائن اور یہ میں نے ایک بنا کے رکھا ہوا ہے تو اسی طرح سارے ہمیں جو ہے ایکل سائز میں بنانے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کا بنانے کا طریقہ بتا دیتی ہوں آپ جو چاہتے ہو سب ایکل سائز میں بنے تو آپ لوگوں نے الگ الگ سے پیسز جس طرح میں نے کٹنگ کر کے رکھ دیا آپ لوگ کٹنگ کر کے رکھ دیں اس کے بعد بھی اگر کپڑا کم یا زیادہ ہوتا ہے تو اس کا بھی میں آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں چاروں سائز ہمیں ایکل کرنی ہوتی ہے اس کی ٹھیک ہے پھر یہ اچھے سے صحیح سے سائز بن جاتا ہے تو آپ نے اس طرح سموسے کو فولڈ کرنا ہے اس کے بعد اس کو پریس کر دینا ہے جس طرح میں نے سارے پریس کر کے رکھ دی ہیں تاکہ ٹائم بچے جلدی جلدی آپ لوگ کو ویڈیو دکھا دوں ٹھیک ہے جناب اب ہم لوگ لیں گے ٹراؤزر کا ناپ کہ ہم لوگوں کتنے فاصلے کے اوپر یہ ڈیزائن بنانا ہے ہم نے تین سیٹ بنانے ہیں تین دین کے ٹھیک ہے تین سیٹ بنانے اور تینوں کے نشان ہم لوگوں نے لگا دینے میں شروع میں ہی سب سے پہلے میں سینٹر میں ایک نشان لگا دوں گی ٹھیک ہے اور دوسرا ہمیں کتنے فاصلے پر لگانا ہے کتنی سپیس کے ساتھ لگانا ہے آپ اپنی مرضی سے جتنے سپیس کے ساتھ لگانا چاہے چار کے بھی آپ سیٹ بنا سکتے ہیں میں یہ تین کے سیٹ بنا رہی ہوں اس کی چوڑے رکھوں گی تقریباً ستاڑے تین انچ آپ زیادہ رکھنا چاہے تو زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں اور دوسری سیٹ سے بھی سیم وہی اس کے ساتھ تو دونوں سیٹ جو ہے وہ ہمارے ایک وال ہو گئے اب ہم لوگوں نے تین کا سیٹ بنانا ہے تین جگہ آپ لوگ زیادہ سیٹ بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ ڈیزائن تین کا ہے تو میں تین کے اوپر ہی بناوں گی تو چلتے ہیں اس کی سٹیجنگ کی طرف سب سے پہلے ہم نے جو ہے اس کا فرس سیٹ بنانا ہے تو اس کے سیٹ بنانے کا میں آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں ایک ہم لوگوں نے جو ہے اس کے سینٹر میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اور دوس کے دونوں سیٹ پہ اس کے اوپر دونوں آنے چاہیے صحیح سے تو یہ ایک سیٹ آرام سے بن جائے گا آپ چاہیں تو پنٹ کی مزل سے بھی جو ہے وہ لگا سکتے ہیں یا تو تینوں سیٹ کو پہلے ملا کر بنا کر اس کے بعد آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں یہ کوٹن میں کپڑا تھا خدر کا تو اس سے آرام سے بن گیا اس میں اگر آپ لوگ کو مشکل ہو تو آپ لوگ پنٹ کا یوز کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے سیم ہمیں دوسرا سیٹ بھی بنانا ہے تو اس طرح آپ لوگ آرام سے بنا سکتے ہیں بیچ میں اس پیس جو ہے وہ ایک کو لائیں گی دونوں سیٹ سے میں نے ایک سیٹ پہلے سے بنا کر رکھتی تھی اب جو ہے ہم لوگ اس کو آپ کو ایک اور طریقہ بتاتے ہیں اگر آپ اس طرح سیمپل فولڈ کر کے اندر کی طرح کپڑا جس طرح ہم لوگ پٹی یوز کرتے ہیں وہ فولڈ کر کے اس طرح کے بھی ڈیزائن منا سکتے ہیں لیکن ہم نے اس میں کرنا ہے ٹیشو کا کپڑا یوز تو وہ ہم لوگ اس طریقے سے کریں گے اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو یہ جو سیدھی سائٹ ہے یہاں پر ہم لوگ جو ہے وہ ٹیشو کا کپڑا رکھیں گے لگائیں گے سیدھی سائٹ کی طرف تو سلائی جو لگائیں گے ہم لوگ اس کی الٹی سائٹ لگائیں گے جہاں ہم لوگوں نے پہلے جو ہے ڈیزائن بناتے وقت سلائی لگائی تھی اس کے اوپر ہی ہم لوگوں نے دوسری سلائی لگاتے ہوئے جانا ہے تاکہ ڈیزائن جو ہے وہ خراب نہ ہو جس طرح ہم لوگوں نے بنایا ہے اسی طرح نظر آئے تو جناب یہ ہو گئی ہماری سلائی کمپلیٹ اب یہ بننے کے بعد کچھ اس طرح سے نظر آ رہا تھا دیکھیں کتنا خوبصور سا لگ رہا ہے اور دونوں کی سپیس بھی بلکل سیم ہیں تینوں سیٹ کے بیچ میں جو سپیس ہے وہ بلکل سیم سیم آ رہی ہے تو اب ہم نے اس کے نیچے والی جو پٹی ہے اندر کی طرف کی جس کو ہم لوگ اوپر کی سیٹ لیتے ہوئے جا کر اس کے اوپر ایک پر کی سلائی لگا دیں گے تاکہ یہاں پر سلائی سے فکس ہو جائیں تو جناب سلائی لگنے کے بعد اب یہ کچھ اس طریقے سے نظر آ رہا ہے اب ہم نے اس میں یوز کرنے ہیں چھوٹے چھوٹے سے یہ موٹی گولڈن کلر میں کیونکہ اس میں تھوڑا بہت گولڈن شیڈ آ رہا تھا تو ہم اس میں گولڈن موٹی یوز کریں گے اس کی شرٹ میں بھی میں نے گولڈن موٹی یوز کیا ہے اس کے لگانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کس طریقے سے ہم لوگوں نے سینٹر میں ایک ایک موٹی لگانا ہے اور جس پہ زیادہ سپیس دیوئی وہاں ہم لوگوں نے دو دو موٹی لگانے ہیں تو میں لگاتی ہوں آپ لوگ وہ بھی طریقہ ایک مرتبہ دیکھ لیجئے موسیقا پوری کوشش تھی میری آپ کو صحیح سے بنانے کا طریقہ سکھا دوں تو کیسے لگی میری آج کی ویڈیو اسٹیچنگ کے حوالے سے مجھے کامنٹ کر کے ضرور پتائیے گا اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو پلیس میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اور میں نے بنانے کا طریقہ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنی بین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ